السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں سب ٹھیک ہوں گے خیلی سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کچھ خاص نہیں بس بہت میٹھے کی گریونگ ہو رہی تھی تو سوچا میں نے کچھ خجور رکھے ہوئے تھے اور بادام پیسا تو میں نے سوچا کہ چلنج جی آج کی چند میں کچھ میٹھا بنایا جائے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو بس اس میں کچھ خاص انگریڈینس نہیں ہیں خجور میں پس کچھ رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد میں نے اس کے بیچ نکال کے گھٹلیاں جو ہوتی ہیں ان کو سائٹ پر کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو اب چاپ کروں گی آپ چاہیں تو فرک کے مدد سے بھی اس کو اچھی طریقے سے میش کر سکتے ہیں جس میں آپ کو آسانی ہو تو اس لئے بس میں نے اس کو جو ہے نا چاپر میں ایک سے دو بار میں اس کو میں نے گھومایا تو وہ آرام سے یہ سارا اچھی طریقے سے چاپ ہو گیا اور یہ اتنی آسان ریسیپی ہے نا کہ آپ کا جب بھی دل چاہے اور آپ کے بعد سے اگر خجور اور بادام پستا ہے تو آپ ایزلی اس کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی اتنی خاص جونا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اس پر آپ کو اور جو ہے ایک اچھی چیز آپ کو گھر میں آرام سے آپ بنا لیں گے تو وہ جو اپنے ہاتھ کی بنیوی چیز ہوتی ہے نا تو اس کا تو ذائقہ ہی پھر کچھ الگ ہوتا ہے اور وہ کھانے میں پھر بہت اچھی بھی لگتی ہے تو اچھا پیلے مجھے میٹھے کی اتنی ریونگ نہیں ہوتی تھی مگر آج کل مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میٹھا بنانا بھی اور میٹھا بنا کے پھر کھانا بھی اور پہلے میں بلکل بھی میٹھا بناتی نہیں بہت ہی ریئر میں نے کبھی کچھ بنا لیا تو بنا لیا ادروای میں میٹھا بہت کم بناتی تھی مگر اب مجھے میٹھا بنانا بہت اچھا لگتا ہے تو جناب یہاں پر کیا ہوا کہ میں نے چاپ کر کے الگ سے رکھ لیا پیس لیا اچھے طریقے سے اس کے بعد میں نے کڑھائی لے پین لے اس میں توڑا سا گھیک ڈال دیں یا مکھانے تو ڈال دیں اور بادام بستے کو بارک بارک سے کٹ اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے چاپ میں بارک بارک نہیں کٹ سکتے چکے میری انگلی کٹی ہوئی تھی تو بہت بارک بارک کٹ نہیں رہا تو میں نے سوچ چل کوئی بات نہیں تھوڑا گھئی اور ڈالوں گی اس کو نکالنے کے بعد گڑھائی میں اور خجور پیسا چاپ کیا تھا تو اس کو میں ڈال دوں گی آگے آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے کر رہی ہوں بہت آسان بہت جلدی بننے والی چیز ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کس طریقے سے بناتے ہیں اور آپ کے کوئی ریسیپی ہے تو میں اس کو بھی ٹرائے کروں گی اور اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا ذائقہ کیسے لگا تو یہاں پہ کھجور میں لے لیا تھا اور لینے کے بعد میں اچھی طریقے سے چمچ سے یا سپیچولا سے میں اچھی طریقے سے درائے فروٹ دالتا اس میں میں صرف اور صرف بزان پسطہ لیا ہے آپ کے پاس جو بھی درائے فروٹ ہو آخر ہو کاجو ہو جو آپ پسند ہو آپ پسند ڈالیے گا اور کیا کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم دو سے تین منٹ اور اس کے ساتھ دو سے تین منٹ میں اس کو بھونوں گی ڈرائے فروٹ کے ساتھ اور اس کو پہ ایک باول میں نکال لوں گی اچھا اس کا طریقہ یہ اس کو تھنڈا کر لیں گے ہم تھوڑے دیر تھنڈا کرنے کے بعد میں ایک بیٹر پیپر لیا کٹنگ بورڈ پہ بیٹر پیپر بچھا دیا اس کو صریح رول کر سکت بلکل ٹائٹ سکو کر لوں گی اور جب یہ رول بن جائے گا تو اس پہ میں آپ چاہیں تو تل لگا سکتے ہیں سفید تل جوتے ہیں میرے پاس سفید تل اس وقت نہیں تھی ورنس میں سفید تل ہی لگایا جاتا ہے تو میرے پاس نہیں تھی تو میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں اور میں جو پیسہ خوبرا ہوتا ہے وہ میں ڈال کے پیسہ رول کر لیا ٹائٹ سا اس کے بعد میں چھوری مختلف شیپ میں کچھ گول کچھ ہارڈ شیپ میں کچھ لڈو بنا لیا تو آپ کو جو بھی شیپ لگتی ہو جو پسند ہو اس کو شیپ میں دے سکتے ہیں تو یہ میرے خجور کی برفی کہلیں خجور کی مٹھائی کہلیں جو بھی وہ تیار ہو گئی اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی اور جب